اسلام علیکم جی آپ کو بتانا چاہوں کہ آج مختلف کیسے جو لگے ہو گئے تھے خان صاحب اور بی بی صاحبہ کا توشہ خانہ کیس جو لگا ہو تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس میں خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی جو الیگل ایرسٹ ڈالی گئی تھی گردتاری ڈالی گئی تھی اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اس کے اوپر ہم نے بڑا واضح کہا کہ چیف جس ازامر فاروق صاحب ہمارا کیس نہ سنے آج ایک خوشائن بات ہوئی کہ وہ اس بینچ کا حصہ نہیں تھے اور آج اس کیس کی سنوائی ہوئی جب سنوائی ہوئی تو اس میں آج عدالت نے موزز عدالت نے کیا کیا کہ نوٹسز فرما دیئے کب کے لیے آٹھ تاریخ کے لیے نوٹسز ہو گئے ہیں تو اب اس کی اوپر دوسری طرف سے بھی دلائل دیے جائیں گے اور ہم اپنا موقف رکھیں گے کہ کس طرح غیر قانونی گرفتاری جو ہے خان صاحب اور بیوی صاحب کی کی گئی نمبر وان نمبر ٹو یہ ہے کہ روح حسن صاحب اور دیگر ہمارے سٹاف کے لوگ جو ہیں وہ جو سارے گرفتار کیے گئے تھے جن کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ بنایا گیا تھا وہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے جو ہم نے پوست ایر ایس بیلز فائل کی ہوئی تھیں وہ الحمدللہ کنفرم ہو گئی ہیں ان کی زمانت جو ہے وہ ہو گئی ہے اور مچلکے جو ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ جمع کروائیں اور رہائی کے حقامات جو ہیں عدالت نے فرما دی ہیں لیکن باقی تمام کی حد تک تو کوئی اس وقت ہمیں سامنے کیس سے نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی رہائی کے اندر کوئی ہرڈل ہو لیکن حروف صاحب کے اوپر ایک اور مقدمے کے اندر سے انہیں نومینیٹ کیا گیا تھا سی ٹی ڈی کے اندر ایک مقدمہ دائج کیا گیا تھا جو وقاس جنجوہ صاحب ہیں ہمارے انٹرنیشنل میڈیا کے کارڈینیٹر کے کلدم تنظیموں سے یہ مواد خریدتے ہیں اور یہ وہ ان کے اوپر ایک مقدمہ تھا اور اس میں ان کو امپلیک کیا گیا تھا کہ تین لاکھ روپین انہیں دیا ہے مواد خریدنے کے لیے تو وہ جو مقدمہ ہے اس کے اندر فیزیکل ریمانڈ ان کا چل رہا ہے جو کل ختم ہوگا تو لہذا جب ریمانڈ ختم ہوگا تو بیل فائل ہوگی اور ان کی بیل جو ہے اس مقدمے میں ہو سکے کی اور رہائی کا آگے معاملہ بڑے گا نمبر تری بات یہ ہے کہ وقاس جنجوہ کو آج جوڈیشل کر دیا گیا ہے ایف آئی اے کے مقدمہ جو ان کے اوپر دائج کیا گیا تھا رہو فسنوں تمام سٹاف کے او اوپر اس میں اسے بھی نومینیٹ کیا گیا تھا تو اس کی جو ہے وہ فیزیکل ریمانڈ کی صدا کی گئی تھی لیکن عدالت نے اسے جوڈیشل کر دیا ہے اب بیل کی طرف معاملہ پڑے گا جوٹے مقدمات بنا رہے ہیں لوگوں کو اٹھا رہے ہیں کوئی سٹاف ہے کوئی کارڈینیٹر ہے کوئی چائے والا ہے کوئی فوٹو بنانے والا ہے تو اس طرح کے مقدمات ہیں اور پی ٹی آئی کو جلسہ اور ریلی کرنے کے حوالے سے جو درخواستیں تھیں جس کے اوپر علاو نہیں کیا گیا تھا اور تو وہ بھی آئے سمات ہوئی تو ان کی طرف سے یہ بتایا کہ انتظامی کی طرف سے بائیس تاریخ کو یہ جلسہ کر سکتے ہیں ہم نے کہا کہ تیرہ اگست کو رات کو جو ہے تیرہ اگست والے دن ہم چاہتے ہیں کہ جلسہ ہو لیکن کہ چودہ اگست جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ دن ہے جو چودہ اگست آزادی کا دن ہے تو لہٰذا ہم تیرہ اگست کو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بہانے بناتے ہیں اگر یہ اپنی ڈیٹ بھی دیتے ہیں تو اس کی اوپر بھی یہ مکر جاتے ہیں دعالت نے کہا کہ دو دن کے اندر ڈیسائیڈ دیا جائے اگلے جمعہ کے لیے انہوں نے رکھا کہ اگر کوئی آپ کو پھر مسئلہ ہوگا تو آپ رجوع کیجئے گا لیکن آج جو ڈیپٹی کمیشنر ہے اسلام آباد کا وہ جھوٹ بول رہا تھا کہ ہم نے تو کبھی نہ ریلی روکی ہے نہ جلسہ روکا ہے اور عدالت نے جو ہے اسے کہا کہ آپ کو آشرباد دی جاتی ہے آپ کی جو ہے آپ کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے جب آپ ان کی درخواستیں خارج کرتے ہیں آپ جن کو جو ہے وہ منشاہ جن کی منشاہ کہ اوپر اور جن کو خوش کرنے کے لیے درخواستیں خارج کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف ان کی خوشی کے لیے آپ کسی پارٹی کو جلسہ اور ریلی کرنے کی جاز نہیں دے رہے تو وہ ایک قسم کا وہاں پر جو ہے ڈیپٹی کمیشنر بھی وہ بھی ایکسپوز ہوا ہے دیاست تو ساری ایکسپوز ہو چکی ہے جو ظلم و جبر کر رہی ہے جو سارے معاملات کر رہی ہے اور آپ کو بتانا چاہوں کہ آج مختلف کیسے جو لگے ہو گئے تھے خان صاحب اور بی بی صاحبہ کا توشہ خانہ کیس جو لگا ہو تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس میں خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی جو الیگل ایرسٹ ڈالی گئی تھی گرفتاری ڈالی گئی تھی اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اس کے اوپر ہم نے بڑا واضح کہا کہ چیف جیسے عمر فاروق صاحب ہمارا کیس نہ سنے آج ایک خوشائن بات ہوئی کہ وہ اس بینچ کا حصہ نہیں تھے اور آج اس کیس کی سنوائی ہوئی جب سنوائی ہوئی تو اس میں آج عدالت نے موزز عدالت نے کیا کیا کہ نوٹس فرما دیئے کب کے لیے آٹھ تاریخ کے لیے نوٹسز ہو گئے ہیں تو اب اس کی اوپر دوسری طرف سے بھی دلائل دیے جائیں گے اور ہم اپنا موقف رکھیں گے کہ کس طرح غیر قانونی گرفتاری جو ہے خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی کی گئی نمبر وان نمبر ٹو یہ ہے کہ روح حسن صاحب اور دیگر ہمارے سٹاف کے لوگ جو ہیں وہ جو سارے گرفتار کیے گئے تھے جن کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ بنایا گیا تھا وہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے جو ہ ہم نے پوست ارس بیلز فائل کیو تھیں وہ الحمدللہ کنفرم ہو گئی ہیں ان کی زمانت جو ہے وہ ہو گئی ہے اور مچلکے جو ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ جمع کروائیں اور رہائی کے حقامات جو ہیں عدالت نے فرما دیئے ہیں لیکن باقی تمام کی حد تک تو کوئی اس وقت ہمیں سامنے کیس سے نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی رہائی کے اندر کوئی ہرڈل ہو لیکن حروف صاحب کے اوپر ایک اور مقدمے کے اندر سے انہیں نومینیٹ کیا گیا تھا سی ٹی ڈی کے اندر ایک مقدم صاحب ہیں ہمارے انٹرنیشنل میڈیا کے کارڈینیٹر کے کل ادم تنظیموں سے یہ مواد خریدتے ہیں اور یہ وہ ان کے اوپر ایک مقدمہ تھا اور اس میں ان کو امپلیکیٹ کیا گیا تھا کہ تین لاکھ روپین انہوں نے دیا ہے مواد خریدنے کے لیے تو وہ جو مقدمہ ہے اس کے اندر فیزیکل ریمانڈ ان کا چل رہا ہے جو کل ختم ہوگا تو لہذا جب ریمانڈ ختم ہوگا تو بیل فائل ہوگی اور ان کی بیل جو ہے اس مقدمے میں ہو سکے گی اور رہائی کا آگے معاملہ بڑ گا نمبر تری بات یہ ہے کہ وقاس جنجوہ کو آج جوڈیشل کر دیا گیا ہے ایف آئی اے کے مقدمہ جو ان کے اوپر دج کیا گیا تھا رہو فسنوں تمام سٹاف کے اوپر اس میں اسے بھی نومینیٹ کیا گیا تھا تو اس کی جو ہے وہ فیزیکل ریمانڈ کی صدا کی گئی تھی لیکن عدالت نے اسے جوڈیشل کر دیا ہے اب بیل کی طرف معاملہ پڑے گا جھوٹے مقدمات بنا رہے ہیں لوگوں کو اٹھا رہے ہیں کوئی سٹاف ہے کوئی کوارڈینیٹر ہے کوئی چائے والا ہے کوئ فوٹو بنانے والا ہے تو اس طرح کے مقدمات ہیں اور پی ٹی آئی کو جلسہ اور ریلی کرنے کے حوالے سے جو درخواستیں تھیں جس کے اوپر علاو نہیں کیا گیا تھا اور توہین عزالت میں گئے تھے وہ بھی آئی سماعت ہوئی تو ان کی طرف سے یہ بتایا گیا انتظامی کے طرف سے بائیس تاریخ کو یہ جلسہ کر سکتے ہیں ہم نے کہا کہ تیرہ اگست کو رات کو جو ہے تیرہ اگست والے دن ہم چاہتے ہیں کہ جلسہ ہو کیونکہ چودہ اگست جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ دن ہے جو چودہ اگست ازادی کا دین ہے تو لہٰذا ہم تیرہ اگست کو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بہانے بناتے ہیں اگر یہ اپنی ڈیٹ بھی دیتے ہیں تو اس کی اوپر بھی یہ مکر جاتے ہیں دالت نے کہا کہ دو دن کے اندر ڈیسائیڈ کیے جائے اگلے جمعہ کے لیے انہوں نے رکھا کہ اگر کوئی آپ کو پھر مسئلہ ہوا تو آپ رجوع کیجئے گا لیکن آج جو ڈپٹی کمیشنر ہے اسلام آباد کا وہ جھوٹ بول رہا تھا کہ ہم نے تو کبھی نہ ریلی روکی ہے نہ جلس منشاہ جن کی منشاہ کے اوپر اور جن کو خوش کرنے کے لیے درخواستیں خارج کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف ان کی خوشی کے لیے آپ کسی پارٹی کو جلسہ اور ریلی کرنے کی جاز نہیں دے رہے تو وہ ایک قسم کا وہاں پر جو ہے ڈپٹی کمیشنر بھی وہ بھی ایکسپوز ہوا ہے دیاست تو ساری ایکسپوز ہو چکی ہے جو ظلم و جبر کر رہی ہے جو سارے معاملات کر رہی ہے اسلام علیکم جی آپ کو بتانا چاہوں کہ آج مختلف کیسے جو لگے ہو گئے تھے خان صاحب اور بی بی صاحبہ کا توشہ خانہ کیس جو لگا ہو تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس میں خان صاحب اور بی بی صاحبہ کی جو الیگل ایرسٹ ڈالی گئی تھی گردتاری ڈالی گئی تھی اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا اس کے اوپر ہم نے بڑا واضح کہا کہ چیف جس عمر فاروق صاحب ہمارا کیس نہ سنے آج ایک خوشائن بات ہوئی کہ وہ اس بینچ کا حصہ نہیں تھے اور آج اس کیس کی سنوائی ہوئی جب سنوائی ہوئی تو اس میں آج عدالت نے موزز عدالت نے کیا کیا کہ نوٹسز فرما دیئے کب کے لیے آٹھ تاریخ کے لیے نوٹسز ہو گئے ہیں تو اب اس کی اوپر دوسری طرف سے بھی دلائل دیے جائیں گے اور ہم اپنا موقف رکھیں گے کہ کس طرح غیر قانونی گرفتاری جو ہے اکان صاحب اور بیوی صاحب کی کی گئی نمبر وان نمبر ٹو یہ ہے کہ روح حسن صاحب اور دیگر ہمارے سٹاف کے لوگ جو ہیں وہ جو سارے گرفتار کی گئے تھے جن کے اوپر ایک جھوٹا مقدمہ بنایا گیا تھا وہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے جو ہم نے پوست ار ایس بیلز فائل کی ہوئی تھیں وہ الحمدللہ کنفرم ہو گئی ہیں ان کی زمانت جو ہے وہ ہو گئی ہے اور مچلکے جو ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ جمع کروائیں اور رہائی کے حکمات جو ہیں عدالت نے فرما دی ہیں لیکن باقی تمام کی حد تک تو کوئی اس وقت ہمیں سامنے کیس سے نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی رہائی کے اندر کوئی ہرڈل ہو لیکن حروف صاحب کے اوپر ایک اور مقدمے کے اندر سے انہیں نومینیٹ کیا گیا تھا سی ٹی ڈی کے اندر ایک مقدمہ تاج کیا گیا تھا جو وقاس جنجوہ صاحب ہیں ہمارے انٹرنیشنل میڈیا کے کارڈینیٹر کے قردم تنظیموں سے یہ مواد خریدتے ہیں اور یہ وہ ان کے اوپر ایک مقدمہ تھا اور اس میں ان کو امپلیکیٹ کیا گیا تھا کہ تین لاکھ روپین انہیں دیا ہے مواد خریدنے کے لیے تو وہ جو مقدمہ ہے اس کے اندر فیزیکل ریمانڈ ان کا چل رہا ہے جو کل ختم ہوگا تو لہذا جب ریمانڈ ختم ہوگا تو بیل فائل ہوگی اور ان کی بیل جو ہے اس مقدمے میں ہو سکے گی اور رہائی کا آگے معاملہ بڑھے گا نمبر تری بعد یہ ہے کہ وقاس جنجوہ کو آج جوڈیشل کر دیا گیا ہے ایف آئی اے کے مقدمہ جو ان کے اوپر دعج کیا گیا تھا رہو فسنوں تمام سٹاف کے ا اوپر اس میں اسے بھی نومینیٹ کیا گیا تھا تو اس کی جو ہے وہ فیزیکل ریمانڈ کی صدا کی گئی تھی لیکن عدالت نے اسے جوڈیشل کر دیا ہے اب بیل کی طرف معاملہ پڑے گا جوٹے مقدمات بنا رہے ہیں لوگوں کو اٹھا رہے ہیں کوئی سٹاف ہے کوئی کارڈینیٹر ہے کوئی چائے والا ہے کوئی فوٹو بنانے والا ہے تو اس طرح کے مقدمات ہیں جی اور پی ٹی آئی کو جلسہ اور ریلی کرنے کے حوالے سے جو درخواستیں تھیں جس کے اوپر علاو نہیں کیا گیا تھا اور تو انہیں عدالت میں گئے تھے وہ بھی آئی سمات ہوئی تو ان کی طرف سے یہ بتایا کہ انتظامی کی طرف سے بائیس تاریخ کو یہ جلسہ کر سکتے ہیں ہم نے کہا کہ تیرہ اگست کو رات کو جو ہے تیرہ اگست والے دن ہم چاہتے ہیں کہ جلسہ ہو کیونکہ چودہ اگست جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ دن ہے جو چودہ اگست آزادی کا دین ہے تو لہذا ہم تیرہ اگست کو کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بہانے بناتے ہیں اگر یہ اپنی ڈیٹ بھی دیتے ہیں تو اس کیوں پر بھی یہ مکر جاتے ہیں عدالت نے کہا کہ دو دن کے اندر ڈیسائیڈ دیا جائے اگلی جمعہ کے لیے انہوں نے رکھا کہ اگر کوئی آپ کو پھر مسئلہ ہوا تو آپ رجوع کیجئے گا لیکن آج جو ڈیپٹی کمیشنر ہے اسلام آباد کا وہ جھوٹ بول رہا تھا کہ ہم نے تو کبھی نہ ریلی روکی ہے نہ جلسہ روکا ہے اور عدالت نے جو ہے اسے کہا کہ آپ کو آشرباد دی جاتی ہے آپ کی جو ہے آپ کو اپریسیٹ کیا جاتا ہے جب آپ ان کی درخواستیں خارج کرتے ہیں آپ جن کو جو ہے وہ منشاہ جن کی منشاہ کے اوپر اور جن کو خوش کرنے کے لیے درخواستیں خارج کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف ان کی خوشی کے لیے آپ کسی پارٹی کو جلسہ اور ریلی کرنے کی جلسے نہیں دے رہے تو وہ ایک قسم کا وہاں پر جو ہے ڈیپٹی کمیشنر بھی وہ بھی ایکسپوز ہوا ہے دیاست تو ساری ایکسپوز ہو چکی ہے جو ظلم و جبر کر رہی ہے جو سارے معاملات کر رہی ہے اور